تین مارچ کو اسلامباد سے سینٹ کی سیٹ پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو غیر بتوقع طور پر ہرانے والے سید یوسف رضا گلانی کا اگلا مقابلہ بارہ مارچ کو چیرمند سینٹ سادق سنجرانی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اپوزیشن اور حکومت دونوں نے صفبندی شروع کر دی ہے اور سیاسی رابطے تیز کر دی ہیں لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا تین مارچ کی تاریخ دوبارہ دوہرائی جائے گی اور بارہ مارچ کو بھی اپوزیشن اتحاد کے امیدوار یوسف رضا گلانی ایک مرد پر پھر عمران خان کے حکومتی امیدوار سادق سنجرانی کو چت کر پائیں گے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بارہ مارچ کو ہونے والے سینٹ چیرمند کے الیکشن کے لیے دوبارہ بلوچستان عبابی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سادق سنجرانی کو حکومتی امیدوار بنا ہے لبکہ غالب امکان یہی ہے کہ اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گلانی ہی ہوں گے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سینٹ چیرمند کا الیکشن حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اگر سادق سنجران جیت گئے تو اپوزیشن اور اس کی تحریک بیک فٹ پر چلی جائے گی لیکن اگر یوسف رضا گلانی کامیاب ہوئے تو پھر عمران خان حکومت کے زوال کا آگاز ہو جائے گا یاد رہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ سو ممبران پر مشتمل ہے چیرمند سینٹ کے انتخاب کے لیے کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار کو اکاون بوٹوں کا گولڈن نمبر حاصل کرنا ہوگا سینٹ انتخابات کے اغیر حتمی اغیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف پچیس عراقین کے ساتھ ایوان بالا میں سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے حکومتی اتحاد میں شامل بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹ انتخابات میں مزید چین شس نے جیتنے کے بعد بارہ ارکان موجود ہیں جبکہ ایمکی ایم کے تین جی ڈی اے اور پاکستان مسلم لی قاف کا ایک ایک سینٹر موجود ہے سینٹر پر موجود چھے آزاد امیدواروں میں سے حکومتی اتحاد کو چار کی حمایت حاصل ہے یوں آزاد امیدواروں کی حمایت کے ساتھ حکومتی اتحاد کی تعداد چھالیس بنتی ہے دوسرے جانے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ میں شامل پیپلز پارٹی کے سینٹرز کی تعداد اکیس نون لیگ کے سینٹرز کی تعداد اٹھارہ جبکہ جمعیت علمہ السلام کے پانچ سینٹرز ہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعت پشتونخہ ملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے دو در جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مہنگل گروپ کا ایک سینٹر ہے یوں ہزبیک سلاف کے اتحاد کے پاس کل اکامن سینٹرز موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے تمام سینٹرز نے اپوزیشن امیدوار کو ووٹ دیا تو دو آزاد اور جماعت اسلامی کے ایک سینٹر کے ووٹ لیا بغیر بھی پی ڈی ایم چیئرمن سینٹ منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائے گی دوسری جانے پاکستان اتحاد اگر پانچ اپوزیشن سینٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چیئرمن سینٹرز کے انتخاب میں حکومت اپوزیشن کو اپسٹ کس دے سکتی ہے یوں سینٹرز انتخابات میں تحریک انصاف کے ایوان بالا میں سب سے بڑی جماعت بن جانے کے باوجود ہزبیک سلاف کے عراقین کی تعداد ایوان میں اس سے زیادہ ہے لیکن سینٹرز انتخابات کے ہنگامہ خیز نتائج کے بعد کچھ تجزیہ قاروں کا خیال ہے کہ چیئرمن سینٹرز کے الیکشن میں بھی حکومت اور اپوزیشن کا درمیان سخت مقابلہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر بھی اپوزیشن کے ووٹ حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی لیکن پھر خفیہ رائے شماری میں چودہ اپوزیشن عراقین نے صادق سنجرانی کو ووٹ دے کر بازی پلٹ دی دوسرے جانے اپوزیشن حکوم کا کہنا ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور حکومتی عراقین کے ایک بڑی تعداد وزدر آزم سے نالا ہے جس کا مظاہرہ وہ سینرڈ چیرمن کی الیکشن میں کریں گے جہاں خفیہ رائے شماری کے تحت ووٹ ڈالا جائے گا لیکن زیادہ تر سیاسی موسری ان کا کہنا ہے کہ ابانے والا میں اکثریت نہ ہونے کے باعث موجودہ حالات میں حکومت کے لیے اپنے سینرڈ چیرمن کے امیدوار کو کامیاب بنانا آسان نظر نہیں آتا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک انصاب سینرڈ انتخابات میں اپنے مطبقے نشستوں سے کم نشستیں حاصل کر پائیں اور موجودہ حالات میں حکومت کے لیے اپنے پسند کا چیرمن سینرڈ منتخب کروانا مشکل دکھائی دیتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں صادق سنجرانی کمزور امیدوار ہے تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت سینرڈ انتخابات کے نتائج کے صدمے سے نکلنے اور اعتماد کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے جس میں اسے وقت لگے گا پاکستان ٹوڑے کے ایڈیٹر آریف انظامی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایوانے والا میں چیرمن منتخب کروانے کے لیے اکثریت نہیں ہے تاہم یہ صورت ہی ہو سکتا ہے کہ خفیہ رائے شماری میں نتائج کو بدلا جائے انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح سن 2019 میں صادق سنجرانی حجب اختلاف کی تحریک عدم اعتباد کو واضح اکثریت رکھنے کے باوجود ناکام کیا تھا وہ جادو دوبارہ بھی سیکرٹ بیلٹ میں چل سکتا ہے آریف انظامی کہتے ہیں کہ اپوزیشن متحد دکھائی دیتی ہے اور ان کے پاس عددی اکثریت بھی ہے اس لیے اپسٹ کا فارمولہ صرف خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی چل سکتا ہے آریف انظامی کا بقول اکثریت رکھنے کے سبب یوسف رضا گیلانی اگر چیئرمن سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے ایک سیٹ پیک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ حکومتی آمور اور قانون سازی ہی رکھ جائیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا